اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایسی خواتین جن کی چھاتی میں دودھ کم ہوتا ہے ان کے بارے میں وظیفہ بتانے جا رہی ہیں کہ وہ خواتین جب وہ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے چھاتے میں اتنا دودھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کے صحیح طرح دودھ پلا سکیں اور ان کو سیر کر سکیں اور وہ کافی پریشان رہتی ہیں بہت پریشان رہتی ہیں اور وہ خود میڈیسن لیتی ہیں کہ ہماری چھاتی میں دودھ پیدا ہو جائے یا اپنے بچے کی بوخ ختم کرنے کے لیے پھر اوپر کا دودھ جنہیں بہر بازار سے دودھ لے کر ڈبے کا دودھ یا ساشے وغیرہ یا کئی اور سے دودھ لے کر بچے کو پلاتی ہیں کہ جس سے بچے کی تقبیت بعض اوقات ناساز رہتی ہے تو ایسی خواتین یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے ان کے چھاتے میں اتنا دودھ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ پاک اتنا دودھ پیدا کر دے گا کہ بچہ سیر ہو جائے گا اور بچہ بلکل بھی بوخ اس کو کبھی اس کو نہیں رہے گی جو بھی اس کی ضرورت ہوگی دودھ کے جہاں سے وہ پوری ہوگی اور بچہ بلکل بھی سیر ہو جائے گا اور پھر بھی ماں چاہیے کہ میرا بچہ دودھ اور پیئے اتنا اللہ پاک دودھ پیدا کر دے گا وہ وظیفہ یہ ہے کہ پارا نمبر تین تلک الرسول پیج نمبر اکتالیس تاج کمین قرآن پاک سورة البقرہ سورة بقرہ کی آیت نمبر ہے یہاں دیکھیں دو سو اکسٹھ یہ پڑھنی ہے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِعُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَسَنَابِلَ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ الرَّاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِينَ آیت نمبر دو سو اکسٹھ اس کو پڑھنا ہے آپ نے اور اس کو اس طرح پڑھنا ہے آپ نے کہ وہ عورت جو اپنے بچے تیرے پریشان رہتی ہے وہ خود کرنا چاہے تو وہ خود کر سکتی ہے یا اس کا شوہر یا گھر میں کوئی بڑا ہے یا ماں یا باپ جو بھی ہے یا کسی امام مسجد سے بھی آپ یہ عمل کرنا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو کر کے دے دے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا نمک لے لینا ہے آپ نے وہ چاہے نمک کی ڈلی ہو یا ایسا نمک پرسا ہوا ہو جس طرح آپ چاہیں تو تھوڑا سا نمک جتنا وہ عورت کھا سکیں تو اس عورت پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے اس آیت کریمہ کو یعنی جو آپ نے آپ کو آیت بتائی ہے پار نمبر تین تین میں دو سو اکسٹر نمبر آیت اس کو تین مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر دینا ہے اور پھر وہ نمک اس عورت کو کھلا دینا ہے جو اپنے چھاتی ہے بچے کی وجہ سے پریشان رہتی ہے تو وہ عورت کھا لیں تو چاہے تو ایک مرتبہ کر لیں چاہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ کر لیں جیسے آپ کی مرضی تو امید ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے آپ کی چھاتی میں دودھ پیدا ہو جائے گا اور بچہ آپ کے جو ہے پریشان جو بھوک سے وجہ سے رہتا رہتے ہیں وہ بلکل سیر ہو کر آپ کی چھاتی سے دودھ پی لے گا انشاءاللہ تو ہفتے میں ایک مرتبہ کر لیں مہینے میں ایک مرد پر کر لیں یا ایک بچے جب پیدا ہے بچے پیدا ہوتا ہے تو ایک مرد پر کر لیں جیسے آپ کی مردی برحال اس لئے ایک عمل ایک بار کرنے کی وجہ سے بھی آپ کی چھتی بندود پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ